محکمہ لائف سٹار کی نا اہلی تحصیل دار چودری تیر محمود نے لال درویش اور پیٹولنگ پولیس نے کوٹلا جامعہ مزرح صحت گوشت پکڑ لیا کسابوں کی جانب سے عرصہ دراز سے مزرح صحت گوشت باہر کے ازلا میں بھیجا جا رہا تھا اور زلہ بکر میں بیمار اور لاغے جانوروں کی فروخت درلے سے جاری ہے جس پر محکمہ لائف سٹار کی جانب سے کاروائی نہ کرنا ایک سوال یا نشان تو ہے ہی مگر شہری حلقوں نے اس مکرو دھندے کو محکمہ لائف سٹار کی میلی بغد بھی قرار دیا ہے اور شہری حلقوں کی جانب سے کہنا ہے کہ محکمہ لائف سٹار کے افسران گھر بیٹھے تنخائیں کھری کرتے ہیں اور سلاٹر ہاؤسز پر درجہ چہارم کے ملازموں کو بھیج کر خانہ پوری کی جاتی ہے جبکہ مزرح صحت گوشت کے خلاف بھی اول تو کاروائی کی نہیں جاتی اور اگر کوئی نشاندہی کر دے تو پھر نمبر ٹانکنے کے لیے چھوٹے موٹے جرمانے کر کے کسابوں کو یہ بہانہ بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے بلکہ مزرح صحت گوشت کے خلاف کاروائی محکمہ فود اتھارٹی نے کرنا ہوتی ہے اب جبکہ تحصیل دار چودری تیر محمود اور پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے کی جانے والی کاروائی پر محکمہ لائف سٹارک اپنی کاروائی ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہے جبکہ ان دونوں کاروائیوں کے دوران پچیس من کے قریب گوشت پکڑا گیا جس پر لاکھوں پر جرمانہ اور مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں شہری حلقوں کی جانب سے آلہ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ وہ محکمہ لائف سٹارک کی ناہلی اور سستی کا نوٹس لے کر محکمہ میں موجود کالی پھیڑوں کی حسنہ شکنی کریں تاکہ شہری مزرزیت گوشت کھانے سے بچ سکے اس موقع پر شہری حلقوں کی جانب سے تحصیل دار چودی تیر محمود پتواری رو انوار انجم ٹائگر فورس اور پیٹرولنگ پولیس کوٹرہ جام کو خرادی تحصیل بھی پیش کیا گیا ہے کیمرمن وسیع مشرف کیمرہ تنویر کمرگادی سوال نامہ نیٹورک بھک کر سوال نامہ نیٹورک سوال سے جواب تک